ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم پیارے دوستو اس سے قبل آپ انگار کی اٹھارہ اکسات سن چکے ہیں آپ کی اسٹ انیس مولا حیثہ فرمائے اگر اس سے پسٹول چھن جاتا تو شاید وہ اگلے ہی لمحے میرے خدموں پر سر رکھتے تھا اچھا فال تو بکواس مت کرے اس نے مجھے ڈانٹے ہوئے کہا اب تیرا فیصلہ اکی صحابی کرے گا چل لگے لگ ہم دونوں سال نمہ کمرے میں نکل آئے پاچاروں طرف ہو کا عالم تھا تیسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کمرے میں کسی قسم کے اہٹ سنائی نہیں تھی اس نے کمرے کا دروازہ اندر کو دھکیلا تو وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا کمرے میں گھپ اندھیرہ تھا وہ شخص الٹے قدموں کمرے میں تاخل ہوا اس کی پسٹول کا رخ بدستور میرے سینے کی جانب تھا اس نے دروازے کی بائیں طرف والی دیوار کو ٹوٹولا ہلکی سی کلک کی آواز پیدا ہوئی اور کمرے میں بلک کی زرد روشنی پھیل گئی میرے نظروں کے سامنے ایک بڑی سی مسہری موجود تھی لیکن اس وقت وہ مسہری بلکل خالے پڑی تھی بستر کی حل سے البتہ صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص کچھ دیر پہلے یہاں مہوے استراحت رہ چکا ہے سلیم نے اب تک مسہری کی جانب نہیں دیکھا تھا میں دو قدم آگے بڑا تب اس کی نگاہ خالی بستر پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں تاجب کے آسار نظر آئے یہی وہ موقع تھا جس کا میں بہت دیر سے منتظر تھا لمحے بھر کے لئے اس کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی میں بجلی کے کوندے کی طرح چمکا اور اس پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا اس کی کلائی پر پڑھنے والے میرے بائیں ہاتھ کے ضرب اتنی شدید تھی کہ پستول اس کے ہاتھ سے شوٹ کر کمرے کے ایک کونے میں جا گیا تھا اب وہ گویا مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر تھا میرے پاس وقت بہت کم تھا لہذا میں نے اسے اپنے گھونسوں پر رکھ لیا جب تک وہ سنبھالہ لینے کی کوشش کرتا اس کے حال تباہ ہو چکی تھی میں نے اس کی کنپٹی پر ایک گھونسہ جمعیا جو کہ فیصلہ گن ثابت ہوا ضرب کھاتے ہی وہ تیورا کر فرش پر گرا اور خوش و ہوا سے بیگانہ ہو گیا میرا اندازہ تھا کہ وہ اچھے خاصے عرصے کے لیے قرد کے چھنجڑ سے چھوٹ چکا ہے کونے میں پڑا ہوا پستول میں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا پیسے تو وہ دے سی تھا لیکن اس بناوٹ میں بہت نفیس لگ رہا تھا مریٹا کی صوف عزت کا بھی تھی اس نازک وقت میں اس کی رفاقت میرے لی بہت تقویت کا باعث ثابت ہوئی اب میرے لی سب سے بڑا مسئلہ اس بدبخت اکی کی تلاش تھا جانے وہ کہاں دفع ہو گیا تھا سلیم نامی اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ صدر دروازے کی چابی اسی کے پاس ہے پھلحال تو میرے پاس یہاں سے فرار کی کوئی راہ نہیں تھی اگر مجھے فرار ہونا تھا تو میرے لیے لازم تھا کہ میں اکی کو تلاش کروں اور اس سے چابی حاصل کروں میں نے باری باری باقی دو کمروں کا بھی چائزہ لیا وہ دونوں ہی خالی تھے بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی بظاہر تو اس جگہ کے نکاسی کے تمام راستے مقفل تھے اس کے باوجود اکی قائد تھا اب صرف اے کی صورت باقی تھی کوئی اس بے ہوئی شخص سلیم اور اس کے ساتھ فضلو سے آنکھ بچا کر ادھر ادھر ہو گیا ہو گا لیکن سوال پھر وہی تھا کہ وہ آخر گیا کہاں تنگا کر میں نے اس بڑے دروازے سے سور آزمائی کا فیصلہ کر لیا جو میرے اندازے کے مطابق صدر دروازے کی چانب کھلتا تھا میں نے اس دروازے کو اندر کی چانب تکیلا یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دروازہ بھی آواز کھلتا چلا گیا اس دروازے کی کھلتے ہی میں بہت چوکنہ ہو گیا اب میں برائے راست خطرے کی عزت میں تھا صدر دروازے کے آس پاس کے کمروں میں مسلح اپراد ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی صدر دروازے کے اندر کی جانبی تیرہ جمائے بیٹھا ہو میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا میں کسی بھی لمحے آتش و اہن کے بارش پر سانے کے لیے تیار تھا میں اس وقت ایک چھوٹی سے رہ داری سے گزر رہا تھا سامنے ہی ایک اور حال نمہ دالان تھا میں نے بڑی مہتات نظروں سے حال کا چائز لیا یہ جگہ ملاقات کے کمرے کے طور پر استعمال ہوتی ہوگی اس کی آرائش و زیبائش بہت قیمتی سامان سے کی گئی تھی فرش پر پیچھا ہوا کالین بہت نفیس اور دبیس تھا سوفے بھی بہت بیش قیمت اور آرام دیتے چھت پر ایک بڑا سا فانو سا ویزہ تھا لیکن اس وقت وہ روشن نہیں تھا اس وقت وہاں صرف ایک بلب روشن تھا وہ حال اس وقت کسی اجڑے دربار کا منظر پیش کر رہا تھا اس دربار کا تاجدار سردار برکت علی میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اس کے بعد جانے یہ وسیر سلطنت کس کے حد تلگی ہوگی میں تو سردار برکت علی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا ابھی کچھ دیر پہلے اس شخص نے بتایا کہ اکیس سردار برکت علی کا قریبی رشتہ دار ہے تو پھر سردار برکت علی کے باقی عزیز رشتہ دار کہاں تھے اس کے بیوی بچے بھی تو ہوں گے پھر مجھے خیال آیا کہ شاید حویلی کی دوسری منزل کے اکبی حصے میں سنان خانہ ہوگا چار کمرے تو میں دیکھ چکا تھا جو سامنے رخ پر تھے شاید اتنے ہی کمرے اکبی رخ پر ہوں گے اس وقت تو سال میں کوئی زیروح موجود نہیں تھا صدر دروازہ مکفل تھا اور اس میں اندر سے چٹکنگاں بھی چڑی ہوئی تھی دایا حد پر زینہ تھا جو اوپری منزل تک جاتا تھا میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں زینہ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچنے کی کوشش کروں لیکن اگر زینہ کا دروازہ اوپر سے بند ہوتا تو میری تمام کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی زینہ کی سیڑیاں چڑھ کر میں دروازہ کے پاس پہنچا میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا میری جت و جہت کا بہت اہم مرحلہ میری سامنے تھا میں نے سانس رو کر دروازے کو دھکا دیا یہ جان کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے قسمت کے دیرے مسلسل میرے ہم قدم تھی چنانچہ مجھے اپنے حوصلے توبالہ ہوتے محسوس ہوئے میں بلی کسی چال چلتا ہوا آگے بڑا میری آنکھیں بڑی برک رفتاری سے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لی رہی تھی بڑی ہی تاریخ رات تھی آسمان پر اچھے خاصے بادل چھائے ہوئے تھی جن کی وجہ سے ستارے روپوش ہو گئے تھے رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا کچھ دیر میں صبح ہونے والی تھی میں پچھلے بار یہاں آیا تھا تو میری تمام تار توجہ برکتل کی کمرے پر مبصول تھی جازہ میں نے کسی اور طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اب میں نے دیکھا کہ زینے کے دروازے کے بائیں ہاتھ کو ایک راہتاری چاہ رہی ہے اندھیری کی وجہ سے اس رہداری کا جائزہ لینا مشکل تھا اسی رہداری کے دوسرے سرے پر زنان خانہ ہوگا آچانک میری نکاح برکتلی کے کمرے پر پڑی اور میں بری طرح چونک پڑا کمرے کا دروازہ تو حسب توقع بن ہی تھا لیکن وہ باہر سے نہیں اندر سے بن تھا دروازے کی نجلی دل سے چھانکتی ہلکی نیلی روشنی ظاہر کرتی تھی کہ اندر کوئی معجود ہے مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی برکتلی کا قصہ پار ہوئی اتنے زیادہ دن تو نہیں گزرے تھے کہ کوئی اور اس کے کمرے پر قبضہ کر لیتا ابھی تو اسے پولیس کی تفتیج کی وجہ سے سربا مہور خونا چاہیے تھا بلفرد اگر اسے سربا مہور نہیں بھی کیا گیا تو کون سا ایسا شخص ہے جس نے اس حقیقت کے باوجود اس کمرے کو بطور خواب گاب منتخب کیا کہ چند ہی دن پہلے اس کمرے میں موت کا بھیانہ کر رکس ہوا تھا میرے دل میں شدید تجسس پیدا ہو گیا کہ دیکھوں تو سہی اب اس کمرے کا نیا مکین کون ہے چنانچہ میں تمام خطرات کو بالائت تاک رکھ کر اس کمرے کی جانی پڑھنے لگا میری پوری کوشش تھی کہ میرے چلنے سے کسی قسم کی آہٹھ پیدا نہ ہو میرا پسٹول تو ظاہر ہے میرے ہاتھ ہی میں تھا کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے بہت آہستگی سے دروازے کے لٹو کو کھمانے کی کوشش کی دروازہ اندر سے مکفل تھا میں نے دروازے سے کان لگا کر اندر کی سنگو لینے کی کوشش کی پہلو تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیا لیکن باغور سننے پر مجھے بہت مدہم سی کچھ آوازیں سنائی تھی مجھے یوں لگا جیسے کوئی شخص ہے بہت ہی تھیمی آواز میں بول رہا ہو دروازے کے لاکھ میں کوئی سوراک پہ نہیں تھا جس سے اندر دیکھا جا سکتا نہ ہی میرے پاس کوئی ایسے آلات تھے جن کی مجھے سمتہ آلات کھول سکتا لے دے کر یہ پسٹول تھا میں دستک دے کر اور آواز بدل کر دروازہ کھلوانے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا اب صورتحال بہت مختلف تھی کمرے کے اندر ایک نہیں دو اپرات تھے اگر انہیں شباہ ہو جاتا تو میرے لئے صورتحال تباہ کن ہو سکتی تھی میں نے کمرے کے دروازے سے ذرا پیچھے ہٹ کر صورتحال کا مزید تفصیل سے چائزہ لیا اسی وقت میری نظر ایک بڑے سے روشندان پر پڑی اس روشندان کے فیض سے بھلندی آٹھ دس فٹ رہی ہو گی اس کا پٹ پوری طرح سے بن نہیں تھا اور اس میں سے نیلی روشنی کی لکیر چھلک رہی تھی اگر میں کسی طرح سے روشندان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے کا موقع مل جاتا مجھے یاد آیا کہ برکت علی کی زنگی کی آخر رات جب میں اور فقیر بابا درختوں پر چڑے خویلی کی نگرانی کر رہے تھے تو ایک ملازم نے ایک کونے سے ایک آرام کرسی لاکر برکت علی کے لئے بچائی تھی میں اندازہ سے اس کونے کی جانب بڑھ گیا اس جانب کئی کرسیاں اوپر تل رکھی ہوئی تھی دو میزیں بھی تھی لیکن وہ کافی چھوٹی چھوٹی تھی اور نازک بھی میں نے بڑی احتیاط سے ایک مضبوط سی کرسی اٹھائی اور بغل میں دبا کر برکت علی کے کمرے کی جانب چل پڑا کرسی کو روشندان کے این نیچے رکھ کر میں نے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی کرسی مضبوط اور بھارے بھر کم تھی اس کی نشست کی جگہ پر مخمل تھی کرسی کے بازو چوڑے اور مضبوط تھے میں نے اپنے پستول کو جیب میں ٹالا اور بڑی احتیاط سے کرسی پر چڑھ گیا میرے توقع کیا ان مطابق روشندان کا پٹ بن نہیں تھا میں نے دھیرے دھیرے اسے واہ کیا اس روشندان کے بیچ میں ایک سلاکھ لگی ہوئی تھی وہ پٹ اسی سلاکھ میں لگا ہوا تھا میں نے کمرے کے اندر جھانکا لیکن صحیح طور پر اسے دیکھ نہیں پایا میں نے اپنے ہاتھ روشندان کی چوکٹ پر جمائے اور کرسی کے ہتھوں پر چڑھ کر کمرے کے اندر چھانکا یہ اکدہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کرسی کے ہتھوں پر لڑک رانے لگے ہیں میں نے صرف ایک لمحے کے لیے کمرے کے اندر نظر ڈالی اور اگلے ہی لمحے میں ایک چھٹکے سے پیچھ ہٹ گیا میرے تمام جسم میں تیز سے انتناہٹ پھیل رہی تھی مجھے اپنے آپ پر کابو پانے میں کئی لمحے لگ گئے میں کمرے کے اندر دوبارہ چھانکنے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا میں نے بمشکل تمام اپنے آساب پر کابو پایا اور اپنے پاؤں مضبوطی سے کرسی کے ہتھوں پر چوا کر ایک بار پھر روشندان سے کمرے میں چھانکا جو منظر میں نے دیکھا تھا اس نے مجھے شدید حیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا میرے ہاتھ ابھی تک روشندان کی چوکٹ پر جمع ہوئے تھی لیکن مجھے ان میں لرزش محسوس ہو رہی تھی مجھے اپنے رگوں میں چنگاریاں سے دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میں نے چل لہوں میں جو کچھ دیکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے حیجان انگیز اور سنسنی خیز تجربہ تھا میں جلدی سے نیچے اترایا اور زمین پر کھڑا ہو کر ہاپنے لکھا میرا دل اتنی تیزی سے دھرک رہا تھا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے تھا بار بار وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا اور میں ہر بار اسے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا پہچان لیا تھا وہ اکی تھا اکرام عرف اکی سردار برکت علی کا پھوپی زاد بھائی لیکن وہ عورت کون تھی میں نے آئی سے پہلے اسے دیکھا نہیں تھا لیکن نیل گو روشنی میں چمک تھا اس کا دل کا شہرہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو گیا میں نے وہ کرسی اٹھائی اور اسی کونے میں لے جا کر رکھ تھی مجھے اپنے جسم پر چھوٹیاں سے دنگتی ہوئی محسوس ہوئیں میں نے قریبی دیوار سے ٹیک لگا لی اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنے دل کی تھڑکنے احتدال پر لانے کی کوشش کرنے لکھا رفتہ رفتہ میری آساب کا تناؤ کم ہونے لکھا کچھ لمحے مزید گزرے اور پھر میں پوری طرح اپنے ہوش و حواظ میں واپس آ گیا لمحہ با لمحہ میرے لیے صورتحال خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی تھی یہ حویلی میرے لیے ایک پنجرہ بن گئی تھی جس کا کوئی تروازہ نہیں تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اکی کو قابو کر کے اس سے اکبی تروازے میں لگے ہوئے بھاری بھر کم کفل کی چاہ بھی حاصل کرنوں کا اگر میں ایک بار حویلی کی آمارت سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو حویلی کی چار دیواری پھلانگنے کی تو میں کوئی نہ کوئی صورت نکالی لیتا اپنے لیے فرار کا راستہ تلاش کرتے ہوئے میں نے حویلی کے اچھے خاصے حصے کو چان مارا تھا لیکن فقیر بابا کہیں نظر نہیں آیا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس حویلی میں ہے بھی نہیں اس کا پتہ مجھے شاید اس حویلی کی کوئی سرکردہ شخصیت ہی بتا سکتی ہے ایسا کون شخص ہو سکتا تھا لے دے کر میرے سامنے صرف اور صرف اکی کا نام تھا لیکن وہ تو اس وقت چانے وہ عورت کون ہے میں نے بہت سوچا لیکن اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اکی کو قابو کرلوں اس کو بے بس کرنا ہرگز بچوں کا کیل نہیں تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا بلاخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا میں نے اپنا پسٹول سنبھال لیا مرکتلی کا کمرہ سامنے ہی تھا میں نے نہائیت احتیاز سے اپنا کان دروازے سے لگا دیا کمرے سے سرگوشیوں کی آواز ابھی تکا رہی تھی یک دم ایک کھن کھناتے کہہ کی کہ آواز نے کمرے میں جلترنگ سچیڑ دیا میرے سارے جسم میں ایک بار پھر سنسنی کی تیز لہر توڑ گئی اور میں چھر چھری سے لے کر رہ گیا میں نے خود پر کابو پا لیا اور دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار ہو گیا میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ فضاء میں ایک فائر کا زوردار تھماکہ گونچا فائر کی آواز سنتے ہی میں بری طرح چونک پڑا تھا یہ سیون ایم ایم رائیفل کا فائر تھا جو کی حویلی کے گیٹس سے کیا گیا تھا مجھے فوراں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس فائر کا نشانہ میں نہیں کوئی اور ہے اس کے باوجود میرے لیے صورتحال بہت قراب ہو گی تھی اس فائر کے ساتھ ہی پوری حویلی میں جگار ہو گئی ہوگی یہ آواز اس کمرے میں موجود حقی کے کانوں میں بھی پہنچی ہوگی جس کے نتیجے میں وہ بری طرح چونک پڑا ہوگا وہ کسی بھی لمحے کمرے سے باہر آ سکتا تھا میں تیزی سے چلتا ہوا اس تاریخ کوشے میں جا چھپا چانگ کرسیاں اور میزیں رکھی ہوئی تھی یہ ایک اچھی خاصی محفوظ جگہ تھی جہاں فوری طور پر کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی میں نے ابھی اپنے آپ کو پوری طرح چھپایا بھی نہیں تھا کہ فضاء میں ایک اور فائر کی آواز گونجی برکتلی کا کمرہ میری نظروں میں تھا دوسرے فائر کے ساتھ ہی کمرے میں تیز روشنی پھیل کی این اسی وقت فضاء میں کلشنکوف کے برسٹ کی آواز ابری اس برسٹ نے کسی کے چراغہ حیات کو چور چور کر دیا کیونکہ تردرہت کی آواز کے ساتھ ہی فضاء میں کربناک انسانی چیخ بھی لہرائی تھی میرے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کلشنکوف کا یہ برسٹ بھی گیٹھی سے فائر کیا گیا تھا جبکہ چیخ کی آواز قدر فاصلے سے سنائی تھی چانکون بدنصیب جیون کی بازی ہاروی اٹھا تھا فائرنگ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد خویلی کے سامنے والے حصے میں کھلبلی مچ گئی یکے بعد دیگری فضاء میں سیون ایم ایم کے مزید تین فائروں کے دھماکے گونجے اسی کے ساتھ ساتھ کہیں دور سے دو کلشنکوف رائفلیں گرج اٹھی گولیوں کی یہ دونوں بوچھاڑیں وہ حویلی کے آئیننگ گیٹ پر پڑی تھی جس کی وجہ سے فضاء میں دھماکوں کے ساتھ تیر جنجناٹ بھی ابری پھر تو گویا قیامت برپا ہو گئی دونوں جانب سے مسلسل فائرنگ کا تبارلہ ہونے لگا یوں محسوس ہونے لگا جیسے دو دشمن ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے سے نابرد آزما ہوں حویلی کی گیٹ سے ایک اور کلشنکوف مارکے میں شریک ہو گئی جبکہ فریق مخالف کی جانب سے دو کلشنکوف اور دو سیون ایم ایم رائفلیں آگ برسا رہی تھی کسی کسی وقت ایک شارٹ کن کا تھماکہ بھی سنائی دے جاتا این اسی وقت سردار برکتلی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے اکی باہر نکلا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پسٹول پکڑا ہوا تھا اسے خطرے کا پوری طرح احساس تھا اس کا پسٹول کسی بھی وقت گولیاں اوگلنے کے لیے تیار تھا اس کے پیچھے پیچھے وہ عورت باہر نکلی اس نے اکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اندھیری کی وجہ سے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی البتہ اس کے شانوں پر پڑی ہوئی سفید شال سیاہ آسمان پر اجلے سے بدلی کے ٹکڑے کی معنی دکھائی دے رہی تھی وہ دونوں جھکے جھکے سے بڑی تیزی سے اکبی حصے کی رہداری کی چانی پڑھنے لگے رہداری کے پاس پہنچ کر وہ عورت رہداری میں کھس گئی اکی نکدر بلند آواز میں اسے کچھ کہا اور خود سینے کی چانی پڑھ گیا دونوں طرح سے رہائی میں مزید شدت آ گئی تھی میں بری طرح سے گھر چکا تھا حویلی میں جگار ہونے کے بعد تو ویسے بھی میرے بچ نکلنے کے امکانات مادوم ہو گئے تھے اس طرح یہ کہ اب حویلی کے مکین چل تھی تیخانے سے میرے فرار کے راز سے واقف ہونے والے تھے بلکہ اگر اکی سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو اب تک یہ راز بھی فاش ہو چکا ہوگا اب میرے پاس ایک رازتہ تھا اس گمسان کے مارکے میں فرار کی کوشش سیدھا سیدھا موت کے مومے جانے کے مترادف تھی خودکار احتیاروں کے اس بے درے استعمال کے دوران میں کسی بھی وقت میری زنگی کی کتاب کا آخری باب رکم ہو جاتا لہٰذا بہتر یہی تھا کہ میں اسی طرح کسی کونے خدرے میں دبکر بیٹھا رہوں اگر جلدی لڑائی ختم ہو جاتی اور امن و اما بحال ہو جاتا تو شاید میرے بھاگ نکلنے کی صورت نکلا تھی ویسے بھی اب تک کی لڑائی سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جنگ میں حویلی والوں کا پلہ بھاری رہا ہے انہیں شاید حملے کا بروقت علم ہو گیا ہوگا اور انہوں نے اپنے دفاع کو مضبوط بنا کر مو توڑ جواب دیا ویسے بھی ان کے دشمن کھلی چگہ پر تھے جبکہ یہ خود حویلی کی سنگلاس دیواروں کے پیچھے مورچہ بنتے جیازہ ان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی میں اگر اسی جگہ بھی دبکہ رہتا تو فوری طور پر میرا کسی کی نظر میں آنا ممکن نہیں تھا لیکن بعد پھر وہیں آ جاتی کہ اگر حویلی والے خملہ آوروں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر انہیں فوری طور اگلے محرلے میں میری تلاش ہوتی اس کے بعد یقینی طور پر میں کسی بھی کے چوہے کی طرح گرفتار ہو جاتا میں نے سوچا کہ مجھے اسی چنگو جزل کے دوران میں ہی اپنے لیے کوئی راہ فرار تلاش کرنا ہو گا اگر حویلی والے آرزی طور پر میری طرف سے غافل ہو گئے ہیں تو مجھے اس گفلت سے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے کسے خبر مجھے کوئی ایسا موقع مل ہی چاہے جس سے فائدہ اٹھا کر میں کامیاب ہو ہی جاؤں میں نے اپنے ذہن میں ایک اللہ عمل مرتب کیا اور تیزی سے زنان خانے والی رہداری کی جانب بڑھ گیا مجھے خدشہ تھا کہ اس رہداری کے دوسرے سرے پر موجود دروازہ ہوگا اگر وہ دروازہ بند ملتا تو میری ساری جدوجہت رائے گاں ہو جاتی یہ شاید میری خوش قسمتی ہی تھی کہ وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا میرے سامنے ایک کھلا سہن تھا اس سہن میں چار کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے اس وقت وہ چاروں دروازے بند تھے مجھے یقین تھا کہ وہ عورت انہی کمروں میں سے کسی ایک میں موجود ہے اکی نے اسے یہی ہدایت کی ہوگی کہ وہ کمرے میں خس کر دروازہ بند کر لے میں نے بلا سوچے سمجھی ایک کمرے کا دروازہ زور زور سے تھپ تھپا دیا اس کمرے میں سے تو کسی کا جواب نہیں ملا البتہ ساتھ والے کمرے میں سے دو تین مترنم اور نی مترنم چیخیں بلند ہوئیں میرے خیال میں وہ تین عورتیں ہوں کی اس وقت میں نے اسی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا جس میں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں دستہ کی آواز سن کر ایک بر پھر خوف پری چیخیں بلند ہوئیں پھر کپ کپ آتی ہو یہ آواز نے پوچھا تم تم کون ہو میں اکی ہوں دروازہ کھولو میں نے کوشش کی کہ میرا لب و لہجہ اکی سے ملتا جلتا ہو میرا جواب سنتے ہی کمرے میں کاموشی چھاکی پھر اسی آواز نے اپنے لہجے کو ذرا دبنگ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مکواس مت کرو تم اکی نہیں ہو اکی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کمرہ خالی رہتا ہے یقین کرو میں اکی ہی ہوں خامے تھوکہ دین کی کوشش نہ کرو تم اکی نہیں ہو اگر تم اکی ہو تو بتاؤ میں کون ہوں